بتاتاں وجہ الحمدللہ ناحمدوہو ونستعینوہو ونستغفروہو ونؤمنو بھی ونتوکلو علیہ اس کی آواز ذرا تیز کر دیں ونشہد ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالی علیه وعلا آلیه واصحابیه وبرک وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما باب فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا قرآنِ مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کرنے کی ہم سب کو سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں جتنے مذاہب ہیں اور ان مذہب کے اندر جتنے فرقیں ہیں پھر ان فرقوں میں جتنی فرقیاں ہیں ان سب کا ایک مشترک مسئلہ وہ سب کے ساتھ ہے یہ ایک کومن مسئلہ ہے جو سب کے ساتھ ہے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص طبقے کے ساتھ ہوتے ہیں مثال کے طور پر کچھ مسائل ایسے ہیں جو صرف تاجروں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں تاجر پریشان ہوتے ہیں عام آدمی کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کچھ مسائل ایسے ہیں جو سیاستدانوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں اگر فوجی حکومت آ جائے سارے سیاستدان پریشان ہوتے ہیں عامی لوگ نہ خوش ہوتے ہیں نہ پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں چلو ہم نے تو ویسے ہی رہنا ہے تجھ یہ آ جائے وہ آ جائے آئے گا بھئی آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا یہ نعرہ لگاتے ہیں کچھ مسئلے ایسے ہیں جو ہم سب کے ساتھ ہیں اور وہ مسئلہ ہے پریشانی ہر آدمی خوش رہنا چاہتا ہے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو پریشان رہنا چاہتا ہو کوئی ہے ایسا اگر کوئی ایسا ہے تو پھر اس کے لیے آج کا بیان نہیں ہے سمجھ رہے ہیں ہر شخص کیا چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں پریشانی کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں پریشان ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پریشانی کو دور کرنے کے لیے وہ جو طریقے استعمال کرتا ہے ان طریقوں سے پریشانی بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی یہاں تک سمجھ میں آگئی بات کیا خیال ہے بھئی یعنی دعویٰ میرا سمجھ میں آگئی ہے دعویٰ اس کی مثال ایسے ہے جیسے پرندے کو شکار کرنے کے لیے جب جال بچھایا جاتا ہے اور پرندہ اس جال میں پھنس جائے تو پرندہ اس جال کے جنجال سے نکلنے کی کوشش میں اور پھڑکتا ہے پھڑ پھڑاتا ہے کی نہیں پھڑ پھڑاتا تو اس سے وہ جال کے اندر جال سے نکلتا ہے یا اور پھستا چلا جاتا ہے بولو بھائی پھستا چلا جاتا ہے جتنا تڑپوگے جال کے اندر جال گزے گا کھال کے اندر جتنا ہلے گا نا پرندہ جال کے اندر جال اور اس میں پھس جائے تو دنیا پریشان ہے لوگ ڈپریشن کے مریض بن رہے ہیں اسٹریس ایک لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے پہلے نہیں تھا یہ پہلے یہ چیزیں نہیں تھی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اچھا پہلے میں پرندے کی مثال مکمل کرلوں کہ پرندہ جب پھڑ پھڑاتا ہے تو وہ اور جال کے اندر گزتا ہے اگر وہ کسی اقلمن سے پہلے سے پوچھ لیتا کہ اگر میں کبھی جال میں فز جاؤں تو مجھے کیا کرنا ہے پہلے سے تیاری کرتا تو اسے بتایا جاتا کہ بڑی تمیز کے ساتھ ہلے چلے بغیر دل تو بہت چاہے گا ہلوں مگر ہلنے کے علاوہ ہر کام کرنا ہے ہلنا نہیں یعنی جس چیز کا سب سے زیادہ دل چاہے گا وہی کام نہیں کرنا یہ پہلی شرط ہے جال سے نکلنے کی بات آرہی ہے جال سے نکلنے کی پہلی شرط کیا ہے کہ جس کام کا سب سے زیادہ دل چاہے وہی کام نہیں کرنا جبکہ پرندہ وہ کام کرتا ہے جس کا اس کا سب سے زیادہ دل چاہتا ہے ہلوں نکلوں اور پھسے گا یہ تو شرط ہے یہ علاج نہیں ہے جیسے حکیم دوا دیتے ہیں نا یہ گولی کھانی ہے بشر دے کے چاول سے پریز تھنڈے پانی سے پریز وہ تو کرنا ہی کرنا ہے اس کے بعد علاج شروع ہوگا یہ جو لوگ عشق مجازی میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا عشق مجازی آج کل مارکیٹ میں بہت چل رہا ہے موضوع کو آپ پکڑ کے رکھیں کہیں پرندے والی مثال سے لے کے آگے چلوں گا بعض سے بعض درمیان میں آتی ہے نا عشق مجازی میں لوگ مجازی سمجھتے ہیں انسانوں کا عشق اس میں آج کل پبلک بہت زیادہ مبتلا ہو رہی ہے کوئی کسی کے اسٹائل پہ مر رہا ہے کوئی کسی کی شکل پہ مر رہا ہے کوئی کسی کی مسکرات پہ مر رہا ہے مر رہا ہے یا مر رہی ہے دونوں قسم کی چیزیں مارکیٹ میں بہت کیونکہ فلمیں عام ہو گئی اور یعنی میڈیا پہ تو یہی دکھایا جا رہا ہے نا ڈرامو اور فلموں میں وہ اس پہ مرتا ہے وہ اس پہ مرتی ہے اور کوئی کچھ دکھائی نہیں رہے کوئی دھنگی چیزیں بہت یہی دکھا دیں وہ اس پہ عاشق وہ اس پہ عاشق وہ اس پہ لٹو وہ اس پہ عاشق وہ اس کا اسٹائل قوم کے پس ترین لوگ قوم کے عزتدار بن چکے ہیں جو قوم کے زلیل ترین لوگ تھے وہ قوم کے سب سے زیادہ عزتدار کسی زمانے میں گوئیے اور مراسی ڈھولکیے ان کی کوئی عزت نہیں تھی لوگ ایسے خاندان میں رشتہ کرنا پسند نہیں کرتے تھے جن کا مراسی اور ڈھولکیوں سے تعلق قرب قیامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قیامت میں ہر کام الٹا ہوگا حدیث میں قرب قیامت کی جتنی مثالیں ملتی ہیں نا ان مثالوں سے یہ اصول سامنے آتا ہے کہ ہر چیز اُلڑ جائے گی ہر چیز یعنی نیچر سے انسان بغاوت کرے گا یہ نیچر سے ہی تو بغاوت ہے گے سیکس کو علاؤ کر دیا نیچر سے ہی تو بغاوت لوت علیہ السلام کی قوم بھی یہ کام کرتی تھی مردوں سے لڑکوں سے بدکاری مگر اس کو اچھا نہیں سمجھتی تھی لوت علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے لوت علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ حرام ہے چھوڑ دو برائی ہے تو قوم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ برائی نہیں ہے قوم نے کہا کہ اگر آپ نیک اور پاک صاف ہیں تو آپ ہمارا علاقہ چھوڑ دیں یہاں اتنے نیٹ کیلین لوگ نہیں چل سکتے ہمارے ساتھ کچھ محول کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا قوم نے کیا کہا کہ اگر آپ زیادہ پاکیزہ ہیں آپ علاقہ چھوڑ دیں ہم تو ایسے ہی ہیں لیکن اگر وہ آج کی قوم ہوتی تو وہ قانون پاس کروالتی اپنی اسمبلی سے کہ اب تو ہم یہ کام کھولے عام کریں گے اب تو ہمارے پاس سیٹیفیکیٹ ہے اس کا اتنے بدبخت لوت علیہ السلام کے قوم والے لوگ بھی نہیں تھے تو قرب قیامت ہے حدیث میں آتا ہے کہ لوگ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ بیل پر ایک آدمی سواری کرے گا اور بیل اسے یہ کہے گا کہ اللہ نے مجھے اس لیے بنایا تھا کیا مطلب جس جانور کا کام حل چلانا ہے اس سے کیا کام لیا جا رہا ہے سواری کا بیل کی کمر میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ پشتے بٹھا کے گمائے آپ کو یہ طاقت اللہ نے گدھے اور گھوڑے کی کمر میں دیے تو یہ ایک مثال ہے حدیث میں سمجھانے کے لیے کچھ سسٹم سارا کیا ہو جائے گا الٹا تو سارا نظام پلٹ جائے گا تو نظام کے پلٹنے سے پریشانیاں بڑھیں گی ظاہر ہے جب آپ اپنی فطرت سے ہٹ کے چلیں گے کچھ تھوڑی ہوں گے آپ شیر کو جنگل میں غار کے بجائے آپ اسے اسی روم دے دیں اور سوفے لگا دیں وہاں پہ تھوڑے دلوں میں سوسائٹ کرے گا کی نہیں کرے گا خودکشی کرے گا کی نہیں کرے گا ہاں تو میں مثال دے رہا تھا آپ نے تو وہ پرندے والی مثال پکڑی ہے نا میں پرندے والی نہیں اس کے علاوہ میں کیا ہاں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ڈراموں میں فلموں میں فنکاروں کو اداکاروں کو میڈیا پہ بہت عزت دی جاتی ہے وہ عورتیں جو اپنا جسم فروش کرتی ہیں اپنے ننگے جسموں کی نمائش کرتی ہیں لاکھوں مردوں کے سامنے جو کہ عزت دار لوگوں کا کام نہیں ہے انہی عورتوں کی معاشرے میں سب سے زیادہ عزت ابھی کوئی پتہ چل جائے یہاں کوئی انڈیا کی اداکارہ آئی بھی ہے کوئی فیمس اداکارہ آپ لوگ میرا بیان سنیں گے چھوڑ دیں گے بولیں گے مولوی کو چھوڑو اس کو دیکھتے ہیں پہلے جائے میں ہم نے لائف کبھی نہیں دیکھا یہی خیال ہوگا نا اور اللہ نہ کرے مولوی صاحب کے دل میں بھی اگر خیالات آنا شروع ہو جائیں کہ یار ہم بھی دیکھ لیں ایک دفعہ تو قوم کا پھر کیا حال ہوگا تو وہ پیشے جو سب سے پسترین کھلاریوں کی عزت زیادہ فنکاروں عزت عزت زیادہ قوم کے پڑے لکھے طبقے کی عزت ہے مگر اتنی نہیں تھوڑی سی ہے اور ایسا لگتا ہے جب قیامت اور قریب ہوگی تو یہ تھوڑی سی بھی ختم ہو جائے جو جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی بے وقوف سمجھا جائے گا ایسا لگ رہا ہے تو اب چونکہ یہ چیزیں میڈیا پہ دیکھی جا رہی ہیں لشک مواش کے اور وہ نوویل میں بھی یہی سب چیزیں اور پارکوں میں بھی یہی پارک جاؤ جوگنگ کے لیے تو ڈیٹ مارتے ہوئے آپ کو لوگ نظر آئیں گے وہاں تو ہر جگہ جب یہی چلتا ہے تو ہمارے جو ینگ جنریشن ہے اور نکاح کرتے نہیں ہیں جو اللہ نے خطری راستہ رکھا ہے کہ بھئی جب بالے ہوتا ہی شادی کرا تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں پاگل بنے والے کام ہیں پاگل میں تھوڑی ہوں بھائی لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں کہ تیرہ سال میں کہتا ہے بچی کی شادی کرو لوگ ہوتے ہیں پاگل ہو گیا پاگل میں نہیں ہوا اللہ کی خصب میں پاگل نہیں ہوا پاگل وہ لوگ ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ لڑکی بالغ ہو گئی اس میں سیکچول ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں اب اس کو سیکچول ڈیزائرز پوری نہ کرنے دو وہ پاگل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پندرہ سال میں لڑکا بالے ہو گیا اور اس میں خواہش پیدا ہو گئی اور اس کی خواہش پوری نہ کرو خدا کی غزم وہ پاگل ہیں باقی اس پر عشقالات جوابات ہوتے ہیں وہ پھر الگ موضوع یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے ورنہ ادھر کو آ گیا پھر موضوع بلکل چینج ہو جائے گا تو میں یہ از کر رہا تھا کہ چونکہ ڈراموں میں فلموں میں یہی دیکھا جا رہا ہے تو عشق مجازی آج کل مارکیٹ میں وافر مقدار میں موجود حلال پہ پابندی ہوگی تو پھر یہی ہوگا تو اب عشق مجازی والا گڑھ بڑھ کیا کرتا ہے اس کی طبیعت میں بے سکونی پیدا ہوگی نہ جس کو عشق ہو گیا یا تو حل یہ ہے کہ بھئی پیغام بھیج کے نکاح کرو اس سے اب اگر نکاح تو اپنے اختیار میں نہیں ہے نا بھئی لوگ مجھے فون کرتے ہیں میرے پاس بہت ساری کالز آتی ہیں کہ حضرت میں نے پیغام بھیجا ہے نکاح کا وہ لوگ مان نہیں رہے یہ بہت آتے ہیں میرے پاس کو میں ان سے کہتا ہوں میں کیا کروں نہیں مان رہے تو بھائی میں کیا کروں ان کا حق ہے کہ وہ نہ مانے تو وہ مجھے پتہ کیا کہتے ہیں کہ آپ تو ترغیب دیتے ہیں جلدی شادی کی اگلا مان ہی نہیں رہا کیسی باتیں کرتے ہو میرے بیان کو کیوں غلط رخ پر لے گئے جاتے ہو میں نے آپ کو جلدی شادی کی ترغیب دیئے لڑکی کو تھوڑی کہے کہ آپ پیغام بھیجے تو اس سے ضرور کر دینا مجھے کیا پتہ آپ کون ہیں ان کو پورا پورا حق ہے کہ وہ آپ کے رشتے کو مسترد کر دیں اس لیے کہ وہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں ان کو حق ہے ان کو اس بیس پہ اللہ نے مکمل اختیار دیا بھئی وہ سمجھ میں آ رہے کریں نہیں آ رہا تو نہیں کریں اگر اچھا رشتہ نہیں ملتا تو تیرہ سال میں لڑکی کی شادی مت کرو پھر ساٹھ سال بھی ہو جائیں تو مت کرو بٹھاؤ اس کو گھر میں کسی الٹے سیدھے آدمی سے کر دینا جل بازی میں اس سے بہتر ہے کہ لڑکی کو گھر بٹھا کے بوڑا کر دو بغیر نکاح کے گھر میں رکھو جلدی شادی جب ہے جب اس کے مناسب رشتہ بھی تو مل جائے نا نہیں مل رہا تو پھر تھوڑی ہے تو مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ حضرت وہ مجھے محبت ہو گئی ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں وہ کرنی رہے پرسوں کسی کا فون آیا فون آیا کسی خاتون کا کہ میں یونیورسٹی میں کوئی لڑکا ہے اس کو پسند کرتی ہوں میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں وہ کرنی رہا آپ کوئی بتائیں کہ کیسے وہ لوگ مان جائیں میں نے کہا محترمہ یہ ٹائم شرعی مسائل کے پوچھنے کا ہے دس سے ساڑھے دس رات بور صبح ساڑھے چار سے پانچ یہ مسائل پوچھنے کا ٹائم ہے لڑکے دلانے کا اور لڑکوں کو لڑکیاں دلانے کا ٹائم نہیں اور میں نے یہ کہہ کے لائن کارڈ دی پھر ان کا فون آیا اب مجھے تو نہیں پتا ہوتا وہی نمبر ہے دوسرا نمبر ہے تو کالز کا ایک رش ہوتا ہے میں نے اٹھایا کہیں آپ مفتی کس بات کہیں آپ نے لوگوں کو یہ ٹائم دیا کیوں ہے پھر آپ نے لوگوں کو یہ مسائل حل کرنے کا ٹائم دیا نا تو میرا مسئلہ حل کریں جب آپ نے یہ ٹائم مسائل حل کرنے کے لئے دیا ہے تو مسئلہ ہے نا میرا حل کریں میں نے کہا خدا کی غزم یہ مسئلہ کوئی بھی حل نہیں کر سکتا ایسے تو ہمارے ساتھ اس قسم کے بہت سے مسائل رہیں اس قسم کے مسئلے تو ہمارے ساتھ جس نے زیادہ شادیاں کرنی ہوں اس کے ساتھ تو اس قسم کے مسئلے زیادہ ہوتے ہیں ورنہ میں نے کہا ہم تو پھر دنیا میں ہی جنت میں اپنے مزے لے رہے ہوتے ہیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے ٹرائی کرو ہوگیا ٹھیک ہے نہیں ہے تو کہیں اور ٹرائی مارو اگل آپ کا پابند تھوڑی ہے تو وہ خاتون نے کہا کہ نہیں کچھ ایسا وظیفہ بتائیں پڑھنے کو کچھ ایسا عمل بتائیں اور حساب و کتاب لگا کے بتائیں کہ وہ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ کیونکہ لوگوں کی سوچ ہے یہ آج کل اس لیے میں سب کے سامنے یہ واقعہ بتا رہا ہوں حساب کتاب کر کے بتائیں کہ وہ لوگ راضی کیوں نہیں ہو رہے ہیں میں نے کہا ان سے تو کہا نہیں زیادہ میں باتیں نہیں کرتا تو میں نے جو آپ لوگ کو کہہ رہا ہوں جو میں ان سے کہنا چاہتا تھا کہ میں نے ابھی حساب کتاب لگا لیا حساب کتاب میں آیا ہے کہ وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو آپ لوگ پسند نہیں ان کو آپ لوگ پسند نہیں اس لئے لئے حساب کتابی ان کا خیال تھا کہ یہ کہے گا کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے بھئی پسند نہیں آرہے تو کچھ بندش ہو نہ ہو پسند نہیں نہیں آرہے آپ کو وہ پسند ضرور چھوڑے اس کو بھی آپ لوگ پسند ہو نہیں آرہے پسند نہیں وہ مجھے چاہیے وہ مجھے ہر قیمت پہ چاہیے میں نے کہا قرآن کے الفاظ ہیں کہ انسان کو ضروری نہیں کہ وہ مل جائے جس کی وہ تمنا کرتا ہو اس لئے کھجل خواری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے سوائے روڈ ناپنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تو جب نہیں دے رہے اور کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے خامسہ کے میں نے کہا جو وظیفے اگر اس طرح کے ہوتے تو وظیفے بتانے والوں کی سب کی وہیں وہیں ہوتی ہیں جہاں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں وظیفے بتانے والوں کی یہ وظیفے بتاتے ہیں نا آپ کو کہ یہاں ہو جائے گی وہاں ہو جائے گی ان سے جا کے پوچھو تم جہاں چاہتے تھے وہاں ہوئی نہیں ہوتی اور اگر بلفرض ہو گئی تو یہ بہت سے بیزار ہوتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ کے جان کیوں نہیں چھڑا لیتے ہیں یہ بھی اتنی پریشان ہوتے ہیں تب ہی تو یہ وظیفے سینٹر کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کہیں سے کچھ ملنی رہا ہوتا ہے انہوں نے کہا چلو وظیفہ سینٹر کھولو وہیں سے کماؤ کچھ پیسہ ویسا یا لوگوں کو مائل کرو اپنی طرف تو یہ جو عشق مجازی ہے آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے ووٹس ایپ کا زمانہ ہے فیس بک کا زمانہ ہے اس سے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے اور ہر قسم کے طبقے میں یہ بیماری دھیل گئی ہے تو اگر اللہ نے حلال آپشن رکھا ہے وہ لوگ مان جائیں تو نکاح نہیں ہے تو سوائے پریشانی کے کچھ بھی حاصل بولو نا بھائی نہیں ہو اب اس پریشانی کا جو علاج ہے جو عشق مجازی میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس کا علاج کیا کرتا ہے ہڑکنا تڑپنا ہائے ہوئے بس مل جائے کسی طرح بات کروں کسی طرح اس سے کال کروں کسی طرح میں رابطہ کروں اس سے معاملہ ختم ہونے کے بجائے عشق کیا ہوتا ہے اور پیدا ہوتا ہے عاشق یہ سمجھتا ہے کہ تھوڑی بہت اگر میری ہیلو ہائے سلام دعا رہی تو میرے جذبات کنٹرول میں رہیں گے حالانکہ وقتی کنٹرول میں آتے ہیں جذبات معاملہ سدھرنے کے بجائے اور زیادہ بگڑتا ہے بات نہیں آری تو جتنے بھی بزرگان دین ہیں عشق مجازی کا ایک علاج بتاتے ہیں عشق مجازی ایک بیماری ہے یاد رکھو بیماری کو بیماری سمجھو گے تو علاج کرو گے نا کسی کام کا نہیں رہتا آدمی نہ آدمی کام کا رہتا ہے نہ عورت کام کی رہتی ہے اور آج کے لئے مارکٹ میں بہت زیادہ چل رہا ہے تو عشق مجازی کا جو علاج ہے کوئی بھی مبتلا ہو گیا ہو یہ علاج کرے تو وہ علاج کیا ہے وہ علاج سے پہلے علماء پرہیز بتاتے ہیں کہ کچھ چیزوں سے پرہیز کرو گے اس پرہیز کے بعد پھر علاج ہوگا یعنی وہ دواء جب اثر کرے گی جب پہلے پرہیز آپ کا بول لو نا یار اگر پرہیز نہیں ہے جتنی مرضی دواء کھالو کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ پرہیز جو ہے وہ علاج نہیں ہے پرہیز کا مطلب کیا ہے کہ دواء کے اثرات کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے جیسے ڈاکٹر بائی پاس کا جب آپریشن کرتے ہیں پہلے شگر کو کنٹرول کرتے ہیں بلڈ پریشر کنٹرول کرتے ہیں تو یہ بلڈ پریشر کنٹرول کرنا علاج نہیں ہے شگر کنٹرول کرنا کا بائی پاس کا علاج یعنی دل کا علاج نہیں ہے یہ بلکہ یہ دل کا جو اصل علاج ہے آپریشن اس کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے جب وہ صلاحیت پیدا ہوگی تو پھر اس کا علاج ہوگا ورنہ شگر کا مریض بلڈ پریشر کا مریض علاج کا احل نہیں ہے علاج کی اس میں صلاحیت نہیں ہے اس کا سینہ پھار دیں گے وہ بیسی مر جائے گا بات آرہی ہے سمجھ میں تو کسی کو بھی کہیں آنکھ مٹکا ہو گیا پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ پیدا کیوں ہوتا ہے یہ آنکھ مٹکے سے پیدا ہوتا ہے آنکھ مٹکا سمجھتے ہیں کوئی جھاں کت دیکھ لیا کوئی باتیں کر لی کوئی ہیلو ہائے فری ہو گئے بھئی اللہ نے منع کیا ہے اور خاص طور پر جہاں دل زیادہ مائل ہو رہا ہے کسی نامحرم کی طرف پھر اس سے بات چیت کرنا دل بھیلانا ہیلو ہائے کرنا مسکرانا ہسنا یہ تو بالکل حرام ہے بالکل ناجائز ہے تو اس علاج کا جو سب سے پہلا درجہ ہے جو علاج نہیں ہے بلکہ وہ پرہیز ہے پہلے تمہیں یہ بتاؤں اس بیماری سے نقصان کیا ہوتا ہے اس پہ ایک شاعر کا شعر ہے عشق نے عشق نے اظہر نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے سمجھا رہی ہے عشق نے ہم کو نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے یہ دنیا کا عشق ہے اگر یہ اللہ کا عشق ہو تو اس کو پھر شاعر نے چینج کی آئے عشق نے اظہر کیا تھا وہ مجھے ذہن سے نکل گیا مکمل کر دیا ورنہ ہم تو آدمی تھے نام کے اللہ کی محبت اگر پیدا ہو جائے نا تو نام کا آدمی کام کا آدمی بن جاتا ہے مخلوق کی محبت پیدا ہوئی تو کام کا آدمی نام کا بن جاتا ہے سمجھ رہے ہو تو اگر یہ کسی نوجوان کو کہیں بھی نوجوان نہ بھی ہو بڑاپے میں بھی واضح ہو سکتا ہے یہ کسی کو کہیں ہو گیا ہے سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ وہ علاج کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے وہ یہ سوچے اگر میں نے علاج نہیں کیا اس بیماری کا تو میں تباہ ہو جاؤں گا اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوگی برباد ہو جاؤں گا یہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے جلدی سے اس کو سمیٹھ کے میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں دوسرا کام وہ یہ کرے کہ جس سے اس قسم کے جذبات ہے فیلنگ ہو رہی ہیں فیلنگز تو فوراں ہر قسم کا تعلق اس سے بھولو بھائی ختم بلکل تمام قسم کے تعلقات ختم ایک بہت بڑے عالم ہیں ان کا نام میں نہیں لوں گا بہت اچھا بیان کرتے ہیں تو کسی خاتون کا فون آیا کہ مجھے ان کے بارے میں فیلنگز ہو رہی ہیں عالم ہیں لیکن بڑا زبردست بڑے مشہور عالم ہیں تو میں نے ان سے کہا آپ سب سے پہلے ان کا بیان سننا چھوڑیں عالم کا بیان بھی چھوڑیں گلوکار کے گانے جیسے چھوڑے جائیں گے ایسے ہی ایسی خاتون کے لیے اس عالم کے بیان کو بھی چھوڑنا لازم ہے چھوڑنے کیونکہ بیان کے اثرات کم ہو رہے ہیں خود ان کی اپنے اثرات ان کی اپنی آواز تھی ان کی ان کا بھی نام نہیں بتاؤں گا سب جانتے ہیں لیکن اچھا نہیں بہت خوبصورت آواز تھی بڑا پیارا بیان کرتے تھے اس وقت ویڈیو بیانات نہیں ہوتے تھے آڈیو چلتے تھے تو ایک خاتون کا ہمارے حضرت کے پاس خون آیا کہ میں ان کی آواز پہ لٹو ہو گئی ہوں لٹو سمجھتے ہیں لٹو اس قسم کے موقع پہ آدمی پر گھومنے لگتا ہے نا تو لٹو ہو گئی ہوں اور صبح سے لے کے رات تک رات سے لے کے صبح تک انہی کے بیان چلتے ہیں صرف آواز میں دلچسپی تھی ان کو حضرت نے فرمایا اس خاتون سے آپ ان کے بیان سننا چھوڑ دیں بالکل پابندی ختم سخ پابندی لگا دی ساری کیسٹیں نکال دیں ان کی گھر سے تو جس سے عشق ہوا ہے کسی مرد کو عورت سے یا عورت کو مر سے تو سب سے پہلے اس سے ہر جسم کا تعلق بولو بھائی ختم اس پہ تکلیف ہوگی یاد ستائے گی اسٹائل یاد آئیں گے مسکرانہ یاد آئے گا آنے دیں کسی کے یاد آنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اس سے پریشان نہ ہوں یار یہ یاد میں نے تو تعلقات ختم کر دی اب بھی وہ یاد کیوں آ رہا ہے یا آ رہی ہے کیوں ہو رہا ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے اللہ کی رحمت ہے کہ گناہ اختیاری چیزوں پہ ملتا ہے غیر اختیاری چیزوں پہ گناہ بولو بھائی نہیں ملتا ہے جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پہ گناہ بھی نہیں ہے تو آنے دیں یاد آئے یہاں تک کہ اس محبوب کی یاد میں گھٹ گھٹ کے مر بھی گئے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ مرے سے مل جاتا اور خوشی میں مر جاتے تو جہنم میں جاتے ہیں غلط طریقے سے اگر مل جاتا ہو نہیں ملا اور غم میں مر گئے سواب ہے کیونکہ آپ نے اللہ کے خاطر ایک غم اٹھایا ہے سواب ہے تو تعلق ہر قسم کا ختم اور ایک چیز کیش کرالیں اس وقت بڑی پیاری مثال دی ہے حضرت حکیم اللہ نے اس لیے تو ان کو حکیم کہا گیا ہے نا کہ ان کی کلام میں حکمت کی باتیں ہیں جو لوگ حکیم اللہ پر اعتراضات کرتے ہیں ان سے بولو تم اپنا کوئی بزرگ دکھاؤ انہیں تم اپنا کوئی صدیوں میں تمہارے باپ داداؤں میں کوئی بزرگ گزرا ہو تو دکھاؤ جن کا کوئی بزرگ ہی نہیں ہوتا نا ان کو دوسروں کے بزرگوں پر اعتراضات ہو ہمارے کم از کم بزرگ تو ہے نا سلسلہ ہے ہمارا ان پر اعتراضات بھی ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ انسان تھے ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں ہم نے کب کہا کہ وہ فرشتے ہیں یا وہ پیغمبر ہیں لیکن بزرگ ہیں اور وہ غلطیاں جو آپ کہتے ہیں وہ تو غلطیاں ہیں ہی نہیں وہ تو آپ نے پروپیگنڈا کیا ہوئے ان کے خلاف وہ تو پروپیگنڈا ہے ایک صاحب نے میں نے حضرت حکیم اللہ کی شخصیت پر بیان کیا تھا نا کچھ دن پہلے کہ وہ جو کلمہ ان کی طرف منصوب ہے اس کا یہ مطلب ہے کسی نے کمنٹس کیے کہ ہر قیمت پہ اپنے بزرگوں کا آپ لوگ دفاع کرتے ہو ان کو فرشتہ بنا دیا آپ لوگوں نے حالانکہ اعتراض یہ ہونا چاہیے جس نے اعتراض کیا اس پر کہ ہر قیمت پہ بزرگوں پہ تنز کرنے والے کا آپ نے دفاع ہی کرنا ہے چاہے اس کا کتنا ہی معقول جواب مل جائے بزرگوں کا دفاع کرنے والا غلط نہیں ہوتا بزرگوں پہ ہر قیمت پہ تنز کرنے والا وہ قابل اعتراض ہوتا ہے اہلاللہ کی محبت کا اللہ نے حکم دیا ہے صحیح حدیث ہے من عادا لی ولیا فقد آزنتہو بالحرب جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے صحیح حدیث ہے کسی کا بزرگ ہونا اللہ والا ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس سے ہمیں محبت کا حکم ہے اور یہ بات یاد رکھو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ تابعین میں سب سے ہمچھا مقام سعید ابن مسیب کا ہے ایک قول ہے یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے لوگوں کے حالات جب دیکھے تو مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس کے عامال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں کوئی خامی نہ ہو اور کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس کے عامال میں صرف برائیاں ہی برائیاں ہوں کوئی نیکی بول لو یار نہ ہو تو فرمایا کہ اب میں نے اچھائی اور برائی کا جو میعار بنایا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے اس کا جو کرائیٹیریا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جس کے سو فیصد اچھا ہو وہ اچھا ہے اور برا وہ ہے جو سو فیصد برا ہو فرمایا اس طرح تو دنیا میں پیغمبر کے سوا کوئی بھی اچھا نہیں اور کوئی بھی برا نہیں جبکہ دنیا میں ہمیشہ اچھے اور برے لوگ موجود رہیں گے تو فرمایا کہ پھر میں نے کہا کہ اچھا وہ ہے جس میں اچھائیاں زیادہ ہیں برا وہ ہے جس میں برائیاں زیادہ ہیں نہیں یاری میرا غال ہے اور یہ بھی یاد رکھو یہ جو اچھا وہ ہے جس میں اچھائیاں زیادہ ہیں یہ کونٹیٹی کے اعتبار سے نہیں یہ کالٹی کے اعتبار سے یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے سمجھ میں آ جائے کیونکہ جو ماضی کے طریب کے پروفیسر ہیں وہ دین کا کام بھی بہت کر رہے ہیں ایک صاحب ہیں جن کا میں اکثر تذکرہ کرتا رہتا ہوں محبت سے انہوں نے حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کر دیا انہوں نے یونیورسٹی کے طلبہ کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی کہ کل پیپر ہے تو روزہ چھوڑ سکتے آپ ٹھیک ہے نا اس قسم کی بہت ساری چیزیں مارکٹ میں لے آئے وہ انہوں نے جنت کی ہوروں کا انکار کیا انہوں نے کہا یہی دنیا کی عورتیں ریپیرنگ کے بعد آپ کو وہاں ملیں گی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ والی بھی ریپیرنگ کے ملیں گی اور اللہ نے جنت کی مٹی سے بھی الگ سے ہوروں کو بنایا ہوا ہے جنتیوں کے لیے وہ بھی ملیں گی سب ملے گا انشاءاللہ پہنچ جائیں وہاں پہ آپ کسی طریقے سے وہ بھی ملیں گی فرمایے ہم نے ان کو وہیں سے بنایا بالکل اور ان کو کماری بنا دیا ابھی کھل کھلائی آئی ہے آپ لوگ کے چھرو ابھی دیکھو ایسے پورا بیان سنو گے تو بات کرنے میں مزہ آئے گا ایسے مرجائے مرجائے بیٹھوئے تھے بوڑے بھی خوش ہو رہے ہیں جوان بھی خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ تو اللہ فرماتے ہیں جنتی جب اس کو چھوے گا تو وہ پہلا شخص ہوگا اس سے پہلے نہ کسی جن نے اس عورت کو چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے تو یہ سب جنت کی عورتوں پر یہ چیزیں فٹ آتی ہیں دنیا کی عورتوں پر یہ فٹ نہیں آتی دنیا کی عورتوں میں کچھ پاک دامن بھی ہوتی ہیں اور جیسے میں نے بتایا تھا نا آج کل جو سب تو نہیں ہے لیکن جو محول بن رہا ہے ایک آدمی نے کہا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا بہت عفیف پاک دامن جب نکاح ہوا تو خود کے درجنوں لڑکیوں سے چکر بازیاں تھی لڑکی ایسی چاہیے تھی کہ بلکل جس نے کبھی دنیا میں اپنے محرم کے علاوہ کوئی مرد ہی نہ دیکھا بھئی جیسے خودو اس قسم کی تلاش کر لو جب نکاح ہوا تو بیگم سے کہا کہ بیگم آج سے تم میری کائنات مقصد اس کا سہلیوں کے نام نہیں تھا کائنات سے مراد کی نہیں کائنات آج سے تم میری کائنات تم میری مسررت یعنی میری خوشی بھی تم تم ہی میری کائنات ہو تم ہی میری راحت ہو تم ہی میری مسررت ہو وہ سمجھی کہ اپنی گل فرینڈز کے نام بتا رہے ہیں یعنی سب کو چھوڑ دی آج سے سب کائنات بھی میری تم مسررت بھی میری تم اور راحت بھی تم تو وہ کہتے ٹھیک آج سے غفار بھی تم ستار بھی تم کلیم بھی تم آج سے وسیم بھی تم سلیم پانوالا بھی تم وسیم کباریہ بھی تم سب تم وہ حیران ہوئے بھئی یہ کیا کر رہی ہے بھائی تو یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے اللہ نے جنت کی عورت کے بارے میں کیا کہا لم يتمثن نا انسن اور غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہی والی صرف یہی والی ملیں گی تو ہم کہتے ہیں یہ والی بھی ملیں گی انشاءاللہ ریپیرنگ ہوگی ان کی جیسے کہ آپ کی بھی ریپیرنگ ہوگی اور پھر انشاءاللہ جنت کی کچھ مقصوص عورتیں ہیں جو اللہ نے مشکو امبر سے بنائی ہیں حورم مقصورات فی الخیام خیموں کے اندر اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے اور یہ کس کو ملیں گی جب بات چل پڑی ہے تو تھوڑی سی میں مکمل کرنوں یہ ملیں گی کس کو یہ بڑا اہم موضوع ہے دنیا میں اس قسم کی عورتیں کس کو ملتی ہیں پیسہ جس کے پاس ہو اللہ فرماتے ہیں اتنی خوبصورت جیسے یاکوت اور مرجان بیض مکنون چھپائے ہوئے انڈے جیسے ہوتا ہے کوئی داگ دھبا نہیں ہوتا حورن عین خوبصورت آنکھوں والی گورے رنگ والی بہت اللہ نے قوائبہ درابہ خوبصورت جوان یہ ساری صفات اللہ نے جنت کی عورت کی بیان کی اگر اس ڈیزائن کی کوئی عورت دنیا میں ہو تو وہ کس کو ملتی ہے غریب کو ملتی ہے روکڑا ہوگا تو مل لائے گی کیا خیال ہے آپ کی ڈیزائننگ کیسی بھی ہو پیسے ہیں تو ہر قسم کا پیس آپ کے لیے اویلیور ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کالا کلوٹا ٹیڑی میڑی ناک گوڑا اور بڑی خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی ہوئی کیونکہ جیب میں پیسے تھے عربوں میں تو بہت ہوتا ہے کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ جوان لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں پیسوں کی بیس آخرت میں آخرت میں انہوروں کی قیمت کیا ہے اللہ نے قرآن میں بیان کی تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَزَاجِعِ وہ لوگ کے رات کے آخری حصے میں ان کے پہلو ان کے بستروں سے جفا کرتے ہیں کیسی عجیب آیت ہے یہ موضوع چین تو ہو رہا ہے لیکن کیا کریں دنیا کا عشق ہے نا آج کل تو اس عشق سے ہٹنے کا یہی ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ ہوروں کا سوچ لیا کرو اور وہ ہور ملے گی کیسے رات کے آخری حصے میں جب بستر بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے دنیا کا ہر طبقہ چاہے کتنا ہی دیر سے سونے کا آدھی ہو رات کے آخری حصے میں تو وہ بھی بستر سے وفا کرتا ہے اور بستر سے جا کے چپک جاتا ہے سارے چور اچکے ڈاکو گٹر کے ڈھکنوں پر بیٹھنے والے پان گٹھ کے کھانے والے وہ بھی ڈھائی تین چار بجے اٹھ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے اس وقت جب لوگ بستر سے چپک رہے ہوتے ہیں اللہ کی خاطر یہ لوگ بستروں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس وقت میں اٹھ کے اللہ کو خوف اور محبت میں پکارتے ہیں اپنی بدعمالیوں کا خوف بھی ہوتا ہے اور اللہ سے جنت کی امیدیں بھی ہوتی ہیں فرض نماز تو پڑھتے ہی ہیں اللہ کی خاطر یہ اضافی کام کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور دن میں پیسہ خرش کرتے ہیں اللہ کی محبت میں آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو بہت پیسہ خرش کر رہے ہیں مساجد میں مدارس میں لیکن عبادت میں پیچھے ہیں ایسے بھی ملیں گے نماز روزے کے بڑے پابن لیکن پیسہ خرش کرنے میں کنجوس اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صفات اگر جمع کر لیں عبادت کی کسرت اور خوب اللہ کی راہ میں مال خرش کرنا صرف اللہ کے لئے دکھانے کے لئے نہیں دنیا کو تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُقْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ اَعْيُن کسی نفس کو خبر نہیں ہے کہ ان لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سمان ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے چھپانے کا ذکر اس لئے کیا کہ اگر اللہ پردے اٹھا دے تو پھر ساری دنیا اسی ٹریک پر چلنا شروع ہو جائے گی چھپیوی چیزیں ہیں جن کا غیب پر ایمان ہے اللہ کے وعدوں پر یقین ہے وہ یہ قربانیاں دیتے ہیں جن کا یقین نہیں ہے وہ اس کو دنیا کی فضول ترین حرکت سمجھ انہوں نے فجر کے فرض نہیں پڑے جاتے وہ رات کو تحجد چاہ سے پڑیں گے وہ سمجھتے ہیں مولوی لوگ اور یہ تبلیغ والے بے وقوف ہوتے ہیں خام خامے صبح صبح اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے ایک رشدار کو لاہور جانا تھا تو فلائٹ ان کی جو تھی صبح کی صبح چھے بجے کی فلائٹ تھی تو انہوں نے اپنا ٹکٹ کسی اور کو دے دیا بولا میں صبح چھے بجے نہیں اٹھ سکتا بھائی میں گیارہ بجے ہی جاؤں گا آپ صبح چھے بجے چلے آئیں ہم گیارہ بجے سے پہلے فلائٹ مسک کروا دی انہوں نے کہ میں نہیں جاؤں گا تو اللہ فرق نین ایسی محبوب چیز ہے انسان تو نین قربان کر دینا اللہ کے خاطر ان کو یہ یہ چیزیں ان کو ملیں گی خواتین بھی بیان سنتی ہوں جاتی ہیں ہم کو کیا ملے گا تو بھائی آپ کو یہی والے ملیں گے لیکن ریپیرنگ ہو جائے گی ان کی میں بار بار بتاؤں گے یہ اس ڈیزائن میں نہیں ملیں گے ریپیرنگ کے بعد ملیں گے بعض کو تو کھول کے دوبارہ جوڑا جائے گا کیونکہ بعض ایسے لوگ نہیں ہیں وہ ریپیرنگ سے صحیح ہونے والے نہیں ہیں سمجھا رہی ہے بھائی تو خیر میں یہ اس کر رہا تھا کہ اگر اس طرح کا کسی کو ہو گیا ہے تو اس کا علماء بزرگان ندین علاج کیا بتاتے ہیں کہ پہلا تو یہ ہر قسم کا تعلق اس سے ختم کر دی جائے پھر بھی اگر اور جان کر اس کے بارے میں سوچا نہ جائے یعنی کہ لیٹے میں رات کو تو پھر اسی کے تصورات دن میں بھی اسی کے خیالات جان جان کر غیر اختیاری آ رہے ہیں تو اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں جو آدمی مصروف رہتا ہے اس کے پاس ان فضولیات کا ٹائم نہیں ہوتا میں نے دیکھا ہے جو مصروف زندگی گزارتے ہیں ان کو اس معاشقے نہیں ہوتے صبح صبح اٹھیں ایکسسائز کریں نماز پڑھیں اپنا نہائیں دھویں تلاوت کریں خوران کی پھر جو آپ کا کام ہے مطالعہ کریں سٹیڈی کریں آفس کے کام نمٹا دیں صبح دس نو دس وجہ چلے جائے پھر دوپیر تھکے وے آدھا گھنٹا قیلولہ در لیں پھر اپنا کام کام نمٹا گئے گھر آئیں پھر کوئی ایکٹیویٹیز اپنے لئے رکھ لیں تفریقی بھی ایکٹیویٹیز رکھ سکتے ہیں تو سارا دن مصروف رہیں گے فضولیات کے لئے آپ کے پاس ٹائم بولو نا یار نہیں ہو زندگی اچھی گزرے گی آپ کی مصروف آدمی کبھی ڈپریشن کا مریض نہیں بنتا ڈپریشن کے مریض ہمیشہ فارغ لوگ بنتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کبھی اللہ کی قدرت ہو تو ایک الگ بات ہے اللہ مصروف کو بھی منا دیتے ہیں لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا تو پہلا حل کیا ہے عشق مجازی کا کہ اس سے ہر جسم کا تعلق ختم کر دیا جائے دوسرا مسئلہ یہ ہے ہاں حکیم الامہ کا میں واقعہ بتا رہا تھا کہ حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے کرتے تھے کہ عشق مجازی میں اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو وہ بہت جلدی اس محبت کو ریپلیس کر کے اللہ کی محبت اس کی جگہ ڈال سکتا ہے عام آدمی کے لئے ڈالنا مشکل ہے یعنی کسی کو عشق ہو گیا نا کسی سے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا آسان ہے عام آدمی کے دل میں پیدا کرنا مشکل ہے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے انہوں نے فرمایا دیکھو کسی کمرے میں ایک کچھرا پڑا ہوا جگہ جگہ اس کچھرے کو نکال کے آپ نے وہاں کوئی اچھی چیز لانا چاہتے ہیں یہ کچھرا نکالنا چاہتے ہیں آپ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جگہ جگہ سے وہ کچھرا اٹھانا شروع کرتے ہیں ادھر سے کاغذ اٹھایا ادھر سے پنی اٹھائی ادھر سے تن کا اٹھایا سارا دن لگ جائے گا اسی کام میں اور شام تک جب اٹھا گیا فارغ ہوں گے تو وہ والا کونہ دوسرا دوبارہ گندہ ہو چکا ہوگا دوسرا طریقہ یہ کہ جھاڑوں سے پورا سمیٹ کے ایک جگہ اٹھا کیا جائے اور اٹھا کے ایک ہی ہلے میں پھیک دیا جائے یہ آسان ہے نا تو فرمایا کہ انسان کی طبیعت میں مختلف قسم کی محبتیں اللہ نے رکھی ہیں جو اللہ کی محبت گھسنے نہیں دیتی ہیں یہ مختلف قسم کی محبتیں کچھرا ہیں جب کسی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو اس کی تمام محبتیں سمٹ کے وہ طبیعت ایک کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے اس کی فکریں سمٹ کر ایک فکر بن جاتی ہے اب اللہ کی محبت ڈالنے کے لئے ضروری ہے کہ دنیا کی پہلے نکالی جائے ورنہ اللہ کی نہیں آئے گی بھائی کپڑے کو نیل سے چمکانے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اس کا میل کچہل صاف کیا جائے میل کچہل صاف کرنے سے پہلے نیل لگا دیں گے تو عجیب سا بن جائے گا نا بدبو میں اسپریے کر دیں گے تو بدبو اور اسپریے مل کے عجیب سی چیز بن جائے گی پہلے نہا دو کے صاف ہوتے ہیں پھر خوشبو کا اسپریے ہوتا ہے کسان جب حل چلاتا ہے تو پہلے جھاڑیوں کاتوں کو ختم کرتا ہے پھر پھول بوٹے لگاتا ہے اپنے کھیت میں اسی میں نہیں لگا دیتا تو اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ دنیا کے جو کچھرے دل میں گھسے ہوئے ہیں ان کو پہلے نکالا جائے تو جس کو عشق مجازی ہو گیا تو وہ بہت سارے کچھرے سمٹ کے ڈس بین میں آکے وہ ایک کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے تو اس ایک کو نکالنا دھکا دے کے آسان ہے جیسے ہی دھکا دے کے نگلے فوراں اللہ کی محبت اس کے دل میں ڈال دو نہیں ہاری بات ارے بھائی دیکھو کچھرہ جمع کر دیا ایک ہی دفعہ میں پچھ کر دو اس کو نکل جائے گا نا باہر اور جیسے ہی نکلے گا تو کمرہ خالی ہو گیا جو چیز لانا چاہتے ہو لے آؤ تو عشق مجازی اگر کسی کو ہو گیا ہے تو وہ اس کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا سکتا ہے کہ بھئی ایک کی محبت ہے اس کو ختم کرو اور اللہ کی محبت پیدا کرو اب وہ کیسے پیدا ہوگی اس کا میں ایک ٹوٹکا بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو ٹوٹکا وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے جس سے عشق ہے اس کے کا تصور دماغ میں جان بوجھ کر یار بول لو بھائی تو پولیس سے بھی ڈرنا چھوڑ دیا آپ لوگوں نے بول اردوہ دھمکیاں دیتے ہیں بلاتے بلاتے نہیں اس کا تصور ختم کر دو دماغ سے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ عشق آہستہ آہستہ ایک دم نہیں پہلے تو بڑگیاں مارے گا خوب چلانگیں مارے گا وہ لیکن آہستہ آہستہ وہ تصور ختم ہونا شروع ہوگا یعنی دل سے باہر نکلنا شروع اور پھر ایسی گولیاں کھاؤ جو اللہ کی محبت پیدا کریں تو اللہ کی محبت اس کو اور زیادہ پش کرے گی نکالے گی دھکا دے گی ایک طرف سے اس کو کھیچ کے ادھر سے باہر نکالنا ہے دوسری طرف اللہ کی محبت کے دھکے لگانے ہیں تو دونوں طرف سے جب طاقت آئی گی نا ادھر سے جیسے کوئی گھر میں چیز پڑی ہوئی ہے ڈس بین بہت بھاری ہو گیا کچھرے کا ادھر سے آپ کھیچو گے ادھر سے پیچھے سے کوئی دھکا لگائے گا تو معاملہ آسانی سے بولو نا یار حل ہو جائے گا اگر ادھر سے کھیچ کے نکالا اکیلے نے دھکا زیادہ لگانا پڑے گا ادھر سے پش کرنے والا کوئی نہیں ہے ادھر سے کھیچنے والا تو ہے پش کرنے والا کوئی نہیں تو دھکا بھی زیادہ زور سے لگانا پڑے گا اور کمڑا جب خالی ہو جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی اور چیز آ جائے خالی کمرے میں پھر میل کچھ ایل اور دوسری چیزیں آ سکتی ہیں تو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات ہو جائے گی تو اب ادھر سے اس کو کھیچ کے نکالنا ہے اور ادھر سے دھکا اللہ کی گاری پیدا ہو جائے گی تو وہ دھکا کیسے لگے گا اس کے مجازی کا جو کچھرے کا ڈبا ہے وہ نکلے کا کیسے ادھر سے جو کھیچنے والا دھکا کیسے لگے گا اس کا طریقہ میں نے کیا بتایا ہر قسم کے تعلقات بولو نا یار وہ آج کل تو تعلقات ختم کرتے ہیں نا ان کی شاعر کے ایک شعر ہے وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے تعلقات تو اب بھی ہیں رابطہ کم ہے شاعر کہہ رہے ہیں میری محبوبہ جو ہے نا اپنے گھر کے دریچے سے یعنی کھڑگی سے جھانکتی اب نہیں ہے جیسے پہلے جھانکتی تو رابطہ تو ڈسکنیکٹ ہوا ہے تعلقات ختم نہیں کنیکشن جو ہمارا پہلے تھا آنکھ مٹکے وہ تو کم ہو گئے مگر رابطہ ختم سوری تعلقات ختم نہیں ہوئے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس سے عشق ہوا اس سے بات چیت تو ختم کر دیتے ہیں رابطہ ختم کر دیا مگر تعلقات برقرار رکھتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا کہ وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے تعلقات تو اب بھی ہیں رابطہ کم ہے ایسا معاملہ نہیں دماغ سے بھی نکال دو اس کو تو یہ بزرگان دین کا نسخہ بتا رہوں آپ اس کے بعد کیا کرنا ہے اللہ کی محبت کا ڈھکہ لگانا ہے اس کا ایک نسخہ ہے وہ خود سے کرو گے تو بھی فائدہ ہوگا مگر کسی شیخ سے کسی بزرگ سے باقاعدہ بیعت ہو جاؤ اس کی نگرانی میں کرو تو فائدہ زیادہ ہوگا جب تک کسی سے بیعت نہیں ہوتے کوشش تو یہی کرو کسی بزرگ سے تعلق کرو نہیں ہوتے تو میں اب ویسا ہی ایک قریبی میں جیسے پینڈال کی گولی ہوتی ہے نا بھئی بخار کا اصل علاج تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کو دکھاؤ نہیں تو کم از کم فیلال یہ دو گولیاں تو کھاؤ کچھ تو کمی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو تحجد کے وقت میں اٹھیں دیکھو بیماری کے علاج کے لیے قربانی دینی پڑے گی تحجد کے وقت میں اٹھیں دانس صاف کریں اگر بیت الخالہ کا تقاضہ ہے تو فارغ ہو جائیں تاکہ فکر میں ایسا نہ ہوں کہ پیٹ میں گیس ہو اور ذکر کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے تو وہ توجہ نہیں لگے گی پورے ہر طرح سے فارغ ہو کے بیٹھ جائیں مسلح بچھا کے دو رکت پڑھیں اس کے بعد ایک مخصوص طریقے سے ذکر کریں دس دفعہ دروش شریف پڑھ لیں دس دفعہ استغفار پڑھ لیں اس کے بعد ایک مخصوص طریقے سے ذکر کریں وہ ذکر یہ ہے کہ پہلے یہ تصور کریں کہ اللہ کی محبت دل میں لانے کے لیے غیر اللہ کی محبت پہلے نکالنی پڑے گی یہ استہزار کی چیزیں گھر جا کے اپنی ڈائری میں لکھ لینا یہ پورے اسی ترتیب سے آپ نے یہ کام کرنا ہے جو بھی عشق میں مبتلا ہو گیا ہے اللہ کی محبت دل میں ڈالنے کے لیے اللہ کے علاوہ کی محبت پہلے بولونا یار نکالنی پڑے گی اس کے لیے دو مثالیں سوچیں ایک مثال یہ کہ سفید کپڑے کو نیل سے چمکانا کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا میل کچھ ایل دور کیا جائے اور کسی زمین میں پھول بوٹے لگانے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ جھاڑ بجکڑ صاف کیا جائے تو میرے دل میں جو بہت سارے جھاڑ بجکڑ مردار کی محبت جمع ہو گئی ہے جس سے عشق ہوتا ہے وہ مر جائے تو جاؤ گے اس کے ساتھ خبر میں ہے بھئی ایسی دنیا ہے یہ آج جو اچھا لگ رہا ہے دس بیس سال کے بعد نہیں لگے گا اچھا دادا دادی نانا نانی بن جائے گا وہ پھر وہ کہے گا بھی نہیں میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں آپ کہیں گے میرے پاس آپ سے ملنے کے علاوہ ہر چیز کٹائیں مل نہیں سکتا میں آپ سے یہ سب تھوڑے دنوں کے بعد یہ ڈسٹیمپر ختم ہونے والا ہے یہ جو ڈسٹیمپر اللہ نے کر دیا نا تو وہ سب ڈسٹیمپر کیا ہوگا آہستہ آہستہ ختم پھر دیکھو کون عشق کرتا ہے خبر میں کیڑے پڑ جاتے ہیں ایک بزرگ تھے نا وہ ان کا ان کا جو غلام تھا وہ بزرگ ہی کی باندی پہ عاشق ہو گیا باندی بزرگ کی عاشق کون ہو رہا ہے غلام ہو رہا ہے تو بزرگ سمجھ گیا کہ یہ روزانہ گھلتا جا رہا ہے تو انہوں نے علاج یہ کیا اس زمانے کے لوگ اچھے ہوتے تھے انہوں نے اپنے بزرگ کو بتا دی حضرت میں عاشق ہو گیا اور میرا دماغ خراب ہو رہا ہے تبیت سیٹنی ہے میری تو ان بزرگ نے یہ کیا کہ باندی کو جمال گھوٹا کھلانا شروع کر دیا جمال گھوٹا کبھی کھائیے کبھی نہیں اس سے اس کو موشن ہونا شروع ہوئے تو جتنا گند تھا نہ وہ بالٹی میں جمع کرتے رہے جو اس کا گند نکلتا تھا جب وہ بالٹی بھر گئی باندی کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی اس کی تو ہڈیاں نکل آئیں ساری چہرے کی روڑا ختم تو پھر انہوں نے اپنے غلام سے کہا جاؤ جا کے اس باندی کو دیکھو اب بھی اچھی لگ رہی ہے اس نے جا کے دیکھو اللہ کی پناہ حدرت مجھے یہ نہیں چاہیے تو انہوں نے اس کو وہ بالٹی دکھائی بولو اس کے اندر سے یہ نکل آئے جس کی وجہ سے ایسی ہو گئی یہ جب تک اندر تھا یہ گند جب تک اس کے اندر تھا تو تم عاشق تھے یہ گند نکل آیا ہے تو اس کا مطلب تم اس پہ عاشق تھے یہ جو بالٹی میں گند نکل آیا ہے نا یہ تھا جب تک یہ اندر تھا تو بہت اچھی لگ رہی تھی یہ ہے دنیا جتنے فلموں کے ہیرو ہیروینز ہوتے ہیں ان کا بڑھاپا بھی تو دیکھا کرو جوانی میں تو بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں تھوڑا بڑھاپا دیکھو ان کے بڑھاپا دیکھا کرو پھر پتہ چلے گا کہ کون کیا ہے تو یہ عشق ایسی چیز نہیں ہے جس کو ضرور سے زیادہ فری کرائے جائے تو دو مثالیں سوچنی ہیں سمجھ رہے ہیں ایک مثال یہ کہ جب تک دل سے دنیا کی محبت کا کبار نہیں نکلے گا اللہ کی محبت کا نور پیدا نہیں ہوگا اور اس کے لئے دو مثالیں سفید کپڑے کے نیل والی اور بولو نا یار کسان والی یہ مثالیں سوچ کے اس نظریے کو پکا کریں گے بیٹا یہ تو کر نہیں ہے گند نکالنا ہے اس گند کو لے کے قبر میں نہیں جانا قبر میں صرف اللہ کی محبت لے کے جانی ہے اس کے بعد ذکر کرنا ہے گردن جھکائیں لا الہ الا اللہ لا الہ میں گردن کو یہاں کھیچنا ہے لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں اور یہ تصور کرنا ہے کہ میرے دل میں جتنی محبتیں نکال کے باہر پھیک رہوں میں اور پھر گردن واپس لانی ہے الا اللہ الا اللہ کا مطلب صرف اللہ الا اللہ اتنی زور سے دل پہ مارنا ہے کہ یہ تصور ہو کہ اللہ دل کے اندر گھس رہا ہے یہ کم سے کم دو سو مرتبہ کرنا ہے آئی بات سمجھ میں دو سو مرتبہ اب اس پہ بہت سے کلپ آنا شروع ہو جائیں گے میرے خلاف قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت دکھاؤ یہ کون سا ذکر آپ لوگوں نے نکالا ہے قرآن و حدیث سے اس کا بولو نا یار تو میں نے کہا کلپ آنے سے پہلے ہی اپنا کلپ ڈال دیا ہم کیونکہ لوگ توپے اور بندوکے لیٹے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں میرے خلاف جیسے ہی کوئی بات فوراں دماغ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا ہے اس طریقے کا نہیں ہے اور ثبوت کی ضرورت بھی نہیں ہے اس لیے کہ یہ بطور علاج کے ایک توٹکہ اختیار کیا جا رہا ہے توٹکوں کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی ایک نفسیاتی عمل ہے بزرگان دین کا تجربہ ہے کہ اس طرح سے ذکر کرنے سے غیر اللہ کی محبت بہت جل دل سے نکل جاتی ہے اس کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کسی ماہر نفسیات ڈاکٹر سے ثبوت کی ضرورت ہے اس سے پوچھ لیں وہ کہے گا ہاں جب یہ تصور کرو گے تو ہو جائے گا ایسا نہیں آری بات ساؤنے تو قرآن و حدیث سے ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ گند نکالنا فرض ہے اس گند نکالنے کا طریقہ اگر کوئی بھی مفید ہوگا اس کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت بولو نا یار نہیں گند نکالنا تو دل سے ضروری ہے یا نہیں ہے دل سے جو دنیا مردار کی محبت کے گٹر دل میں ہیں یہ گٹر جلدی سے نکل جائیں تو اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس میں فائدہ زیادہ ہو رہا ہے تو وہ فائدہ مقصد ہوتا ہے وہ طریقہ مقصود نہیں ہوتا اس کو اگر مقصد سمجھ کے کرو گے کہ یہی طریقہ مقصد ہے جیسے کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں اب خانقاہوں میں بعض خانقائیں ایسی بھی ہیں جہاں بیٹھے ہیں مسٹنڈوں کی طرح ضرورے لگائے چلے جا رہے ہیں مگر عملی لحاظ سے کیا ہے زیرو اس کا مطلب وہ اسی کو مقصد سمجھتے ہیں وہ عملی تربیت کو مقصد سمجھتے ہی نہیں ہیں اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کا یہ طریقہ ہے تو یہ غلط ہے نبی پر بہتان مت لگاؤ نبی نے یہ طریقہ نہیں سکھایا یہ ایک علاج ہے علاج کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ نفسیاتی عمل ہے اس نفسیاتی کیونکہ آپ جب بار بار تصور کرو گے کہ دل سے غیر اللہ نکل رہا ہے اور اللہ دل کے اندر داخل ہو رہا ہے تو آہستہ آہستہ آپ کو اپنے دل میں نرمی محسوس ہونا شروع ہوگی اور یہ تصور پھر آپ کا بندنا شروع ہو جائے گا چوبیس گھنٹے بندے گا پھر یہ تصور کسی بھی عمل کو کنٹینیو کچھ وقت تک کیا جائے تو وہ دماغ پھر اس کے لاشور میں چلا جاتا ہے وہ دماغ کے آئی با سمجھ میں لاشور میں چلا گیا تو یہی تو دماغ میں گھسانا ہے کہ دماغ میں جو گند بھرا ہے اس کو نکالو جو بھرنے کی چیز ہے اس کو بھرو اس کے اندر تو اس عمل سے فائدہ بہت ہوتا ہے مگر اس کو سنت نہ سمجھو آئی با سمجھیں کہ علاج ہے علاج کے طور پر اس کو کرنا چاہیے اور اجتماعی سطح پر نہ کیا جائے پانچ چھے مسٹنڈے بیٹھ گئے وہ ہاں 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 مسجدوں میں شور کر رہے ہیں تنہائی میں رات کو بیٹھو اور بس اپنے طور پر اتنی حلقی آواز ہو تھوڑی آواز ہو تو فائدہ زیادہ ہوگا کیونکہ جب آواز ہوتی ہے ذکر بالجہر شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے آہستہ ذکر پسندیدہ ہے مگر جہر میں اگر علاج ہو رہا ہے علاج کی نیت سے کہ توجہ لگتی ہے اس میں تو پھر جائز ہے اصل ذکر کیا ہے شریعت میں آہستہ زور سے ذکر نہیں لیکن یہاں چونکہ علاج ہے تو بولنے سے کیا ہوتا ہے تصور زیادہ بیٹھتا ہے نا بھئی توجہ زیادہ لگتی ہے تو اس لیے یہاں صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ تھوڑی آواز کے ساتھ کرو تاکہ توجہ زیادہ لگے اور اگر بالکل تنہائی میں کر رہے ہو کوئی در نہیں ہے پھر بے شخص زور زور سے کر لو پھر بے شخص زور زور سے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ادھر سے جب اللہ کی ضرب لگے گی نا اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ تو یہ کیا ہوگا دل میں جو کچھرے کا ڈبا ہے اس کو یہاں سے پیچھے سے کیا کر رہا ہوگا یہ پشھ کر رہا ہوگا نکلو یہاں سے نکل چل وہ جو جتنی ہنٹیاں ونٹیاں گھسیوی ہوں گی وہ ساری آہستہ آہستہ کیا ہوں گی نکلیں گی دولت کی محبت بھی نکلے گی دنیا میں جہاں کا شوق عزت کا شوق یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ دل کی مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع اور ادھر پر حیز بھی چل رہا ہے تو تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ جو دنیا کی محبت ہے نا وہ کیا ہو جائے گا ریبلیس ہو کے اس کی جگہ کیا آ جائے گی اللہ کیا سمجھ رہے ہو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ بتا دیں رینجرز رہ گئی رینجرز کا بھی تک میں نے حوالے نہیں دیا لیکن میں بھی اگر رینجرز کا میں نے شروع کر دیا تو آپ کے دل سے پھر رینجرز کا خوف بھی نکل جائے گا جیسے پولس کا نکل گیا تو میں نے اس کو کسی بڑے دھمکی کے لیے بچا کے رکھا ہوا تو یہاں تک سمجھ میں آگئی بات تو یہ عشق مجازی کا جو ہے نا ایک علاج ہے لیکن جب یہ کسی کی نگرانی میں ہوتا ہے تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے اپنے طور پر نا پابندی ہوتی ہے تو اس لئے کسی بزرگ سے باقاعدہ بیعت ہو جاؤ اور جو لوگ بزرگوں کے خلاف کیچڑ اچھالتے ہیں تو ان سے بولو تو پھر آپ بھی کوئی بزرگ بتا دو ہم کو یہ والے تو سارے غلط کر دیا آپ نے وہ جو انڈینئر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی غلط وہ بھی ان سے بولو پھر آپ بتا دیں کوئی صحیح والے بزرگ ہمیں تو وہ فوراں پتا ہے کیا کہ یہ قرآن و سنت کی طرف آو بزرگوں کے راستے پر مت چلو تو اس سے بولے اس کا مطلب ہے کہ قرآن و سنت پر چلنے والے آج تک کوئی بزرگ پیدا ہوا ہی نہیں ہے پہلی مرتبہ آپ اسلام میں ایک تجدیدی کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف لے کر آنے ہیں گویا چودہ سو سال میں وہ ممکن ہے کہہ دے کہ ہاں بہت گزرے ہیں تو ان سے کہو ابھی کوئی ہیں اگر وہ کہنا ابھی نہیں ہیں تو یہ تو پھر سریح حدیث کی مخالفت ہے لا يشتمع امتی على ضلالت نبی نے فرمایا میری امت گمراہی بے جمع ہر دور میں بزرگان دین موجود رہیں گے ایسا نہیں ہے کہ کل کا ایک بچہ اٹھ کے وہ ایسا بزرگ بن جائے کہ آپ کہیں یہ ہے باقی سارے ماذا اللہ بے وقوف ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا ایسا نہیں ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا یعنی اسلام کی طرف کوئی بھی نہیں آئے گا کوئی غیر مسلم کہے گا تمہارے پوری دنیا میں ایک ہی آدمی ہے جو نیک ہے باقی اور وہ بھی انجینئر ہے جس کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے یعنی کوئی عالم دین ہوتا کوئی بقاعدہ جس کا چلو وہ ہوتا بنا بھی اللہ نے انتخاب بھی کس کا کیا اور ایک دوسرے پروفیسر صاحب ہیں ایک پروفیسر ہیں اور ہی کیا ہیں باقی بزرگ مارکیٹ سے شاٹ ہیں ایسا نہیں ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی ہول سیل کے حساب سے بزرگان دین ہر دور میں موجود رہیں گے اور یہ جو کہتے ہیں اس فرقے میں یہ اعتراض اس فرقے والوں نے یہ لکھا تو کسی فرقے میں اگر کوئی برحق مسلک ہے تو غلط لوگ اگر اس میں ہوں گے تو صحیح لوگ بھی اسی میں پیدا ہوں گے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو چار سو سال تک حرم میں چار مسلے رہے ہیں ہنفی شافی مالکی ہنبلی ایک ہی مسجد میں دو دو تین تین جماعتیں ہو رہی ہیں تو یہ تم لوگ میں کتنی بڑی خرابی تو میں نے کہا اس خرابی کو ختم کرنے والے بھی کون تھے ہنفی شافی مالکی ہنبلی تھے ٹھیک ہے نا تو آپ نے تو ختم نہیں کی ہے آپ تو تھے ہی نہیں تو ختم کہاں سے کرتے دوسری بات ایک صاحب نے کہا وہ فتوہ عالمگیری میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کتنا غلط مسئلہ فقہ ہنفی کی کتاب ہے تو میں نے کہا اس مسئلے کو غلط کہنے والے بھی علمائیں احناف ہی ہیں اور اس پہ فتوہ نہ دینے والے بھی ہنفی علمائیں تو جو بھی سلسلے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اگر ان میں کوئی غلط ہے تو صحیح بھی انہی میں ہوں گے جو نئی چیز مارکریٹ میں آ رہی ہے نا نئی چیز وہ صحیح نہیں ہو سکتی یاد رکھو چاہے اس کے دلائل کتنے ہی مزین کیوں نہ ہو وہ صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کو صحیح کہنے کا مطلب پچھلوں کو غلط کہنا ہے اور پچھلے سارے غلط نہیں ہو سکتے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ قرب قیامت تک حق پر رہے گا جو حجت اللہ فی الارض ہوگا کیونکہ غیر مسلم اس طبقے کو دیکھ کر اسلام قبول کرے گا غیر مسلم کسی فرد واحد کو دیکھ کر اسلام قبول نہیں کرے گا تو آخری نبی تھے نبی نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اب جیسے نبی معصوم ہوتا ہے تو اب چونکہ نبی نہیں آئے گا تو منحیف الامہ یہ امت معصوم ہو گئی ہے اس امت میں کوئی فرد واحد غلط ہو سکتا ہے دو چار افراد غلط ہو سکتے ہیں سیکر بھی غلط ہو سکتے ہیں لیکن امت منحیف الامہ غلط ہو جائے اس کا امکان اب ختم ہو گیا ہے کیونکہ اگر امت منحیف الامہ غلط ہو گئی تو غیر مسلم کہے گا اگر آپ اسے لائیں گے ان کتابوں سے دین ملے گا تو وہ کہہ گا ان کتابوں سے جب تمہارے پبلیگ ہی غلط ہے تو یہ کتابیں بھی غلط ہو سکتی ہیں انہوں نے خیالت کی ہوگی یہ وہ بخاری نہیں ہے کہ امام بخاری نے پیش کی یہ وہ مسلم نہیں ہے بلکہ امام بخاری بھی غلط ہو سکتے ہیں نہیں آری میں رکھا لگو کہہ گے اس کیا دلیل ہے کہ امام بخاری نے صحیح باتیں لکھیں ہو سکتا ہے ماذ اللہ ماذ اللہ وہ غلط ہو پھر آپ اس کے سامنے یہ قرآن رکھو وہ کہہ گا یہ قرآن بھی غلط ہو سکتا ہے کیونکہ جب تمہاری امت ہی پر اعتماد نہیں ہے تو کیا مطلب انہوں نے کوئی نیا قرآن بنا لیا ہو تو آپ کیسے اس کو قائل کرو گے آپ یہ کہو گے کہ اس قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے تو وہ کہہ گا یہ آیت بھی تم لوگوں نے گسائی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے نا تم لوگوں نے گسائی ہے سن فلا میں فلا نے گسا دی تھی آئی یا وہ کہہ مجھے نہیں یاد کس سن میں گسائی تھی بھر گسائی تھی تو کیا کہو گے یہی کہو گے کہ منحیف الامہ یہ امت غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اگر غلط ہے تو اسلام غلط ہے پھر اسلام اگر غلط ہے تو پھر کس مذہب کو فالو کرو گے آپ اسلام کے ٹکر کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے پھر اللہ کا غلط ہونا لازم آئے گا کہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کوئی دین نازل نہیں کیا اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ جو بھی نئی چیز مارکیٹ میں آ رہی ہے فلم نہیں دیکھو جو اوریجنل فلم ہوتی ہے دیکھنا تو وہ بھی جائز نہیں ہے لوگ پرانی فلمیں نہیں دیکھتے نا نئی فلم ریلیز ہوتی ہے تو شوق سے دیکھتے ہیں لیکن اس قسم کے جو فلمیں آ رہی ہیں اسلام کے نام پہ ان کو دیکھنے کی چندہ ضرورت بولو نا یار نہیں بولے آپ پہلے اپنا نصب پیش جو بھی آ رہا ہے نا قرآن اور بخاری مسلم کی بات کر رہا ہے بولیں تم اپنا پہلے نصب پیش کرو اس مذہب پہ جس پہ تم چل رہے ہو اس مسلک پہ تم سے پہلے کون چلائے آئی با سوئن میں تم سے پہلے کون چلائے تو اس مسلک پہ اور وہ جو چلائے تو اس سے پہلے کون چلائے وہ جو چلائے تو پھر اس سے پہلے کون چلائے یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ملنا چاہیے اگر نہیں ملتا اس کا مطلب یہ نئی فلم ہے مارکیٹ میں آئی ہے دین اور مذہب کے نام پر اس فلم کو دیکھنے جیسے اس فلم کو دیکھنا گناہ ہے اس فلم کو دیکھنا اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے سمجھ رہو کہ نہیں سمجھ رہو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ موضوع رہ گیا اگلے ہفتے مجھے یاد دلائیں پھر میں انشاءاللہ اس کو لے کے چلوں گا سبحانک اللہ و بحمدی نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفر ظل